بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈانٹس کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بسیکلی ہم لوگ بزنس موڈل کی بات کر رہے تھے اس میں کچھ کی ایلیمنٹس تھے ہم نے ریبینیو موڈل کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ڈیفرنٹ ریبینیو موڈلز اس میں ٹرانزیکشن تھی ہے سبسکرپشن تھی آپ کے پاس فریمیم سٹریٹیجی تھی اس کے بعد ہم نے ویلیو پرپوزیشن کی بات کی تھی اب نیکسٹ ٹاپک ہمارا اس میں آ رہا ہے وہ ہے جناب صاحب کونس ہے کونس ہے اور مارکٹ اپرچونٹی اب دیکھو اب کیا ہے کہ مارکٹ اپرچونٹی کیا ہے دیکھو میں ایک سیمپل اگزیمپل ہے ایک مارکٹ ہے اس میں ایک ہزار کسٹمر ہے وہاں پہ سبزی کی لیٹس اپوز بیس دکانے ہیں اس کا کیا مطلب ہے لیٹس اپوز دس دکانے کہہ لو یا بیس کہہ لو دس دکانے کہہ لو تھوڑا کلکولیشن حسان ہو جائے گی تو دس دکانے ہیں ہزار بندے اس کا مطلب کیا ہے ہر دکان کے حصے میں سو بند آئے گا اب لیٹس اپوز دکانے بیس ہو جاتی ہیں تو ہر دکان کے حصے میں پچاس بندے آئیں گے دیکھو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے مارکیٹ میں اپرچونٹی مارکیٹ میں سپیس کتنی اویلیبل ہے اگر بہت زیادہ انٹینس کمپیٹیشن ہو تو وہ بزنس کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کے سامنے دیکھو کیوں موبائل ہے کیوں موبائل نے کتنی مارکٹنگ کی ہے بہت زیادہ مارکٹنگ کی ہے لیکن وہ اس طرح سے سروائیو نہیں کر پایا اوپو آکے سروائیو کر رہا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے مارکیٹ میں کمپیٹیشن کتنا ہے کس لیول کی ہے وہ چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں ایڈینٹی فائی کرنے پڑتے ہیں اب دیکھو پرنس گاڑی آئی پاکستان میں کمپنی آئی ہے کس کو پتا ہی نہیں ہے اس کا نام ہی نہیں ہے گاڑیوں سے کچھ لانچ کی ہے فیڈبیک کچھ اچھا نہیں ملا کچھ وہ مارکٹ میں کمپیٹیشن تھا تین بیٹھے بھی جینٹز ہونڈا، ٹیوٹا، سزوکی اب باقی کمپنیز بھی آ رہی ہیں ان تینوں کو کوشش کر رہی ہیں منوپلی ہتم ہو رہی ہیں ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے مارکٹنگ سپیس آویلیبل ہے نہیں ہے avalral potential financial opportunity available to the firm in the market space market opportunity ismmily divided into smaller market milieu the realistic market opportunity is defined by revenue potential in each of the market niche where you hope to compete یعنی آپکا جو revenue potential اس پہ پہ مرکٹ کرتا ہے مرکٹ پہ مرکٹ pawیں 'sIRE مارکٹ میں گنجائش ہوگی مارکٹ میں پوتنچل کمرشل ویلیو آپ کو مل رہی ہے تو ہی آپ پیسے کم آ سکتے ہو for instance let assume you are analyzing a software training company that creates online software lending system for sale to businesses the overall size of the software training market for all market segments approximately 65 billion euros the overall market can be broken down however into two major market segments instructor-led training products which comprise 70% and computer-based training which accounts for 30% there are further market niche within each of these major market segments such as a 4500 online training market and a small business computer-based training market because of the firm is startup firm it cannot compete effectively in the large business online training market large brand name training firm dominates this niche to startup real market which to sell the thousands of small business firms that spend around 5.8 million on online software training this is the size of the firm realistic market opportunity and that's not the size of the firm requirements that I get in the large business of the firm's business let's look at this type of market market So, this is the size of online training the market of $9.5 billion a small business that is in the small business that is in the small business the business that you pay for وہ جو ٹریننگ ورہا لے رہے تھے پھر انسٹرکٹر ہے دیکھو سارٹ فیر ٹریننگ کے دو موڈیوز انہوں نے کہا براؤڈلی ہیں ایک آپ کی ہے انسٹرکٹر یعنی فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں ایک آپ کی آن لین ہو رہی ہے اب ان دونوں سینریوز میں کیا ہے بیٹھا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ٹھیک ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں بھی کمپیٹیشن ہے اب یہ جو سمال بزنسز یعنی آپ سارٹ فیر کی ٹریننگ دو کس کو سمال بزنسز کو یعنی ایک مارکٹ نیش اویلیبلہ جہاں پہ کمپیٹیشن کا لیول کم ہے اور آپ ازلی سروائف کر سکتے تو وہ سارٹ فیر اس کیا کرے گا اس مارکٹ کو چوز کرے گا فور ایمپل جے ڈاٹ تھا اس نے ایک نیا کنسپٹ لے کر رہا ہے ہر عورتوں کے برینڈ کی بات ہوتی تھی وہ ایک مردوں کے لیے بھی لے آیا وہ اس کا پچارے مردوں پہ بھی تھوڑا ترس کھا لیا جائے اب وہ کیا تھا مارکٹ میں آئے سروائف کیے پھر وہ پرفیومز کے پروڈرٹ لانچ کر دیئے انہوں نے جوتیاں لانچ کر دیئے انہوں نے فی میل کا بھی لانچ کر دیا اس طرح ساری چیزیں یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے فور ایمپل آپ کپڑوں کی مارکٹ کرتے ہیں آپ نے کپڑوں کا کام کرنا ہونا ہے آپ کے پاس کتنی مارکٹس ہیں اولڈ ایج ایک مارکٹ ہے آپ کے پاس مچور بندے ہیں میل فیمل ان کی مارکٹ ہے ٹین ایجرز ان کی مارکٹ ہے چیلڈرنز ان کی مارکٹ ہے پھر ان کپڑوں میں ایسٹرن ڈریسز کی مارکٹ ہے فینسی ڈریسز کی مارکٹ ہے کیجول ویر کی مارکٹ ہے آپ کے پاس ویسٹرن ڈریسز کی مارکٹ ہے یعنی دیرہ ملٹیپل آپشنز آویلیبل ملٹیپل مارکٹس آویلیبل you have to choose that best fits for you کہ آپ کو کس سے کہہ سے revenue generate ہو سکتا ہے کہاں پہ space available ہے کہاں پہ commercial value ہے in which a company intends to operate وہ چیز آپ کو چوز کرنے پڑتی ہے پھر competitive environment دیکھو ریفرس تو other companies operating in the same marketplace selling similar product یعنی جو آپ product sale کر رہے ہو وہ same product اور کتنی company sale کر رہی ہے دیکھو آپ کے پاس pepsi coca cola باقی کہیں ہیں یہ next cola یہ ساری ہیں survive نہیں کر پائی اب دیکھو جہاں پہ amazon بیٹھا گیا ہے وہاں پہ چھوٹی موٹی company survive نہیں کر پا رہی پاکستان میں deraz.pk step نہیں شو گئے کوئی اور بھی companies ہیں telemart ہے کوئی اس طرح کی اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کم لوگ use کرتے ہیں دراز نے ایک market capture کر لی ہے تو آپ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے competition میں کون ہے کتنے لوگ ہیں ان کی market value کتنی capture کر چکے ہیں وہ اب دیکھو firms typical have both direct and indirect competition direct competition are companies that sell very similar product and service into same market segment for example price land and travelocity both of whom sell discount airline tickets online are direct competitors because both companies sell identical products cheap tickets indirect competition a company that may be in different industry but still competes indirectly because their products can substitute for another for example automobile manufacturer and airline companies operate in different industry but they still compete indirectly because they offer consumer alternative means of transport دیکھو ہم کہتے ہیں for example pia کا competition چل رہا ہے جی air blue کے ساتھ that is direct competition دونوں نے جہاز use کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی pia اور air blue کا کمپیٹیشن جو ہے نا پاکستان ریلوے کے ساتھ بھی ہے ڈومیسٹی کے لیے ہم بات کریں جیسے ابھی انہوں نے کہا ایک ٹرین ایک شپ کروز سسٹم لانچ کر رہے ہیں جو ترکی لے کے جائے گا ایک ٹرین لانچ کر رہے ہیں جو چائنا لے کے جائیں گے یہ کیا ہے یہ سبسٹیوٹس ہیں یہ اے لائن انڈسٹری کے سبسٹیوٹس ہیں انڈریکٹ کمپیٹیشن ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈریکٹ کمپیٹیٹر کون ہے اور انڈریکٹ کمپیٹیشن میں کون ہے دیکھو سین این این نیوز ڈیوز 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 پہ ہے آپ کے پاس ہم ٹی وی ہمیں لگتے ہیں جیو نیوز پہ اب ایک نیوز چینل ہے دوسرا کیا ڈراما چینل ہے لیکن دونوں کمپیٹ کس پہ کار رہے ہیں ٹائم پہ کار رہے ہیں اور ہمیشہ ہم والے چیتے ہیں کیونکہ لیڈیز بیٹھے ہوں گھر میں تو پھر ہمارا تھا ذرا چینج کر رہے ہیں ہمت نہیں پڑتی ہے تو یہ چیزیں کیا ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کا ڈیریکٹ کمپیٹیشن کون ہے اور ڈیریکٹ کمپیٹیشن میں کون ہے پھر دیکھو کمپیٹیٹیو Конکہ میں ہمیشہ سا کہتا ہوں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہر سٹوڈنٹ میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایسی سلائیت ہوتی ہے ایسی کابلیت ہوتی ہے جو کسی اور سٹوڈنٹ میں نہیں ہوتی ہے کہ کسی اور سٹوڈنٹ میں نہیں ہوتی اس کو آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے آپ میں کیا ہے اور اگر اسی کو آپ سورس of earning بناو تو that will be beneficial for you. پر عموماً ہمیں اپسر time لگ جاتا ہے ہمیں وہ identify ہی نہیں ہوتی چیزیں with the passage of time you will come to know keep on searching. اسی طرح company کا بھی competitive advantage ہوتا ہے achieved by a firm that it can produce superior products and or bring the product to market at a lower price than most or all all of its competitors اب for example دیکھو Pakistan Railway اس کا کوئی competition ہی جس کی وجہ سے وہ collapse کر رہی ہے اگر competition ہو تو شاید وہ بھی survive کرنا شروع کر دیں PTCL کا دیکھو آپ کے سامنے ابھی اس طرح سے competition ہی ہے competition ہی ہے موبائل کی وجہ سے اب دیکھو PTC کا ایمیج کی آپ آنگے وہ ڈیٹا سیل کر رہے ہیں voice سیل نہیں کرتے یعنی انہوں نے بھی کہا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ ہی سیل کروں وہ حالی ٹیلی فون کنیکشن پون کو بچت نہیں ہے کالے جس ہستی ہوگی ایمی ویڈ سیل کر رہے ہیں تو کمپیٹیشن کے بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں ایسی کیا چیز ہے دیکھو جب مارکٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو پرائیسز ریڈیوز کرنی پڑتی ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے آئی فون ہے پرائیسز ریڈیوز نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پاس کمپیٹیوٹ ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج گیا ہے ان کا ایک تو برینڈ نے بن گیا ہے لیکن برینڈ نے کیوں بنا ان کا اپریٹنگ سسٹم ایڈوانٹیج ہے ان کا یوزر فرنڈی ایڈوانٹیج ان کے یونیک فیچر موبائل کے ایڈوانٹیج پلیر سٹور کا کونسٹر پول آئے تھے وہ ایڈوانٹیج کا اس کے بعد آپ کی اس کو کہہ لو کہ سمارٹ فون ہے یوز کرنے میں آسان ہے اور کہلو کیری کرنا آسان ہے تو یہ ساری چیزیں جس کو اس نے برینڈ بنا دیا اب دیکھو جب فہم جاند ہی آپ کچھ کمپنیز interfere یہ چیزیں ہمیں دیکھنے پڑھتی ہیں انٹرنیشنل نیول پہ جاتی کم پیسوں کے لور کاؤس سے چائنا ہے لور کاؤس کے ساتھ انٹر ہو گیا پورے ورلڈ میں اس نے اپنی ایک مارکٹ بنا لی بھی ہے اب اس میں ہمارا پاس ایک concept آتے اس میٹر اگزیسٹ whenever one participant in the market has more resources than the other participant دیکھو اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ let's suppose coca cola pepsi پاکستان ہے بیٹھے ہیں اس کے پاس زیادہ اچھے resources available ہیں جو کہ دوسری company کے پاس نہیں ہیں دراز راڈ پی کے بیٹھے ہیں ان کے team ہے وہ ایک ان کی resource ہے وہ زیادہ ان کی اچھی resource ہے یعنی کوئی بن نئی company بھی آئے گی تو وہ شہد ان کو survive easily نہ کرنے دیں amazon ہے اچھی resources ہیں ایک setup پورا بنایا ہے اس level پہ جا کے compete کرنا بہت مشکل ہے تو یہ آپ کے جو آپ کے suppliers ہیں shipper ہیں labor ہے آپ کے raw material ہے ہر چیز آپ کی competitive advantage میں آ سکتی ہے پھر ایک ہمارا concept آتا ہے for instance دیکھو when apple announced itunes a service offering legal downloadable individual soon stacks for 99 cents a track that would be playable on any digital device with itunes software the software had better than every jobs of success simply because apple prior success with innovative hardware design and large table of music firm that apple had maliciously lined to support its online music catalog few competitors could match the combination of cheap legal songs and powerful hardware to play them on ایک ہوتی ہے فرسٹ موور ایڈوانٹیج سیمپل ایسی اوی پاکستان میں گاڑی ہیں کیا سپورٹیج نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لی ہے اس وقت آپ جاؤ تو کیا سپورٹیج کی گاڑی آپ کو بغیر اون کے ملی جائے گی بہت زیادہ اکسس ہا گئی لیکن وہ اپنا ایڈوانٹیج کیش کروا چکے میں ہے اسی طرح دیکھو ایمازون جہاں جہاں جہا رہی جہاں دراز.پ کی ہے فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے ایک نیا چیز لے کر آئے پاکستان میں لانچ کی انہوں نے انہوں نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج کی ہے آپ کے پاس پاکستان میں فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے یعنی انہوں نے ایک نیا کونسپٹ نئی چیز لے کر آئے ہیں جو پہلے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی اولا ڈاکٹر ویب سائٹ ہے فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے ان کا اس کے بعد کئی آ رہی ہیں یہ نہیں کہ نہیں آ رہی ہیں لیکن جیسے ایسے آ رہی ہیں کمپیٹیشن ڈنس ہے لیکن فرسٹ موور ایڈوانٹیج کیا ہے دیکھو پنجاب ایڈوانٹیج ہے اپنا نام بنا گیا اپنا لوگالیٹی میں اب جکو ایم از اوگ پروفائیٰ اگزامل ہوئیر بھیم ہسٹی افر کنالوجی ریمو P بزنیس انے وزوادیج بیٹی ویڈواز موور ایڈوانٹیج ہا گے لیکن تک نام بنا گیا اپنا لوگالیٹی میں اب جکو امازون پروفائیرڈ اگزامل ہوئیر of pioneer firms and entered into the market late. یعنی point concern یہ ہے کہ کمپنیز ایسی ہیں فرس موور آئی ہیں لیکن وہ sustain نہیں کر پائی لیکن جو بعد میں کمپنیز آئی ہیں جنہوں ان کی گلتیوں سے سیکھ ہے اور وہ اپروچ اڈاپٹ کیا ہے تو وہ زیادہ ترقی کر گئے ہیں تو یہ آپ کا no doubt if there is a benefit تو there is a تھوڑا آپ کو فرس موور advantage to retain رکھنے میں بھی problem آتی ہے جو obviously اس وقت کی ہے supportage کے ساتھ آ رہی ہے unfair competitive advantage occurs when one firm develops an advantage based on the factors that other firms cannot purchase کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کہ لو کہ unfair competitive advantage جو کہ دوسری firm کے پاس chance نہیں ملتا for instance a brand name cannot be purchase and is in that sense an unfair advantage iPhone کیا cash کروا رہا ہے unfair competitive advantage اپنے brand کو cash کروا رہا ہے brands are built upon loyalty trust reliability and quality once obtained they are difficult to copy or imitate and they permit firms to charge premium prices for their products یعنی ایک brand بن گیا ہے تو بے شک ان کی prices ہونا ہو کیونکہ loyalty ہے trust ہے reliability quality ہے جیسے for example باکستان میں چھوٹا ہوں ڈا کی بات کھا لو ایک loyalty trust level بن گیا تھا وہ unfair advantage لے رہے تھے پیسے زیادہ لے رہے تھے وہ quality of product آپ کو دہی نہیں رہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں پھر پرفیکٹ مارکٹ کیا ہوتی ہے market in which there are no competitive advantage or assess matries because all firms have equal access to all the factors of production یعنی کسی بندے کو کوئی favor نہیں ہے ہر بندے کو equal access ہے ہر بندے کو equal information knowledge ہے ہر چیز equal time میں ہے اب companies کیا کرتے ہیں competitive advantage کیسے لیتے ہیں for example on the basis of their quality یا ان کی production یا ان کی marketing strategies ہے لیکن ریال markets are imperfect and similar leading to competitive advantage do exist ہوتا 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 ہے in perfect making perfect market میں کیا ہے most competitors are short term although some can be sustained for long periods but not forever in fact many respected brands fail every year companies are set to leverage their competitive asset when they use their competitive advantage to achieve more advantage in surrounding markets for example amazon move into online grocery business business leverage the company's huge customer database and years of e-commerce experience دیکھو اس concept کو تھوڑا اس طرح سمجھو perfect market کیا ہے ایک چیز perfect ہے یعنی یہ سب equal ہیں کسی کو کوئی benefit نہیں ہے imperfect میں کیا ہوتا کسی کو کوئی benefit مل رہا ہوتا ہے اب دیکھو perfect market میں بھی scenario ہوتا ہے اکثر companies کیا کرتی ہیں اپنے competitive advantage کو leverage کرتی ہیں leverage کرتی ہیں یعنی اس asset سے جو ان کا بناوا ہے ایک اس سے مزید گین کرنے کے لیے profit کمانے کے لیے amazon نے online grocery store کر دی ہے اس نے leverage کس کو کی ہے اپنی huge customer database اور years of e-commerce experience یعنی for example اگر ان کی online grocery فیل ہوتا ہے business تو obviously ان کے جو دوسری business کے سائیڈ ہے اس پہ بھی effect پڑے گا تو perfect market reality میں exist نہیں کرتی بہت رہ رہ کے exist کریں perfection نہیں ہے لیکن ہم اس scenario کی بات کریں اکثر یہ گا ہے scenario اکثر product سے والے سے ہوتا ہے پھر ہمارے باس اگلے ہی business model model کے element ہے market strategy the plan you put together that detail exactly how you intend to enter into a market and attract new customer یعنی how do you enter in the market and how new customers attract new customers دیکھو for example آپ نے e-commerce store بنایا اب آپ social media کر سکتے ہو social media marketing traditional marketing کر سکتے ہو different جگہ آپ شوز کر سکتے ہو اب دیکھو for instance twitter youtube پر have social networking marketing strategy that encourage users to post their content for free build personal profile pages contact their friends and build community in these cases the customer become part of the marketing staff وہ آپ سے ہی کام کروا رہے ہیں آپ کو کیا کہہ دیا ہے آپ جی اپنا status لگاؤ بتاؤ جی میں فلانے جگہ گیا ہوں آپ سارا کام بتا رہے ہو اور آپ سے ہی وہ پیسہ کمہ رہے ہیں look at that marketing strategy جب فیلدوک نے آنے آیا تھا تو ہر بندہ کاؤن نے اپن ہو سکتا تھا انہوں نے بھی کیا تھا ریفلر بیس marketing تھی اب یہ آگے دور آرہا ٹائم اسی کے کہ آپ ریفر کرتے ہو اب ریفر بیس marketing میں انہوں نے اپنے نیٹورک گرو کیا اب جب لیول پہ آگئے ہیں اب انہوں نے کیا اپن اکسس ہے جو مردی جا کے کاؤن کلوا لو اب وہ جب آپ اپنی انٹرس والوں نے دیا یوٹیوب نے دیا یوٹیوب پڑھے ہوئے ہیں میں اب ہم لوگ ڈیوٹیلیز کر رہے ہیں اپنے لیکش کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن یوٹیوب ہماری محنت سے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس بیس پیسے کمانے that is their marketing strategy سمجھ لگی بات پھر آگے دیکھو organization development کی بات آتی گیا دیکھو many entrepreneurs venture was started by one visionary individual it is rare that one person alone can grow an idea into a multi million dollar company Alibaba کام شروع گیا تھا لیکن وہ اکیلا اس level تک نہیں پہنچ سکتا تھا Bill Gates کو بھی organization چاہیے تھی Alibaba کبھی organization چاہیے تھی different companies organizations required many e-commerce firms and many traditional firms that attempt an e-commerce strategy have failed because they lagged the organization structure and supportive culture values required to support new forms of e-commerce plan that describes how the company will organize the work that need to be accomplished these things have been to be to typically work is divided into functional departments such as production shipping marketing customer support finance job within these functional areas are defined and then recruitment begins for specific job title and responsibilities and you have made departmentalization or hierarchy and you have started your mind in the beginning when you have set up to develop your organization for instance ebay founder omidyar started an online auction site according to some sources to help his girlfriend trade dispensers with other collectors but within few months the volume of the business had far exceeded what he alone could handle so he began hiring people with more business experience to help out soon the company had many employees department manager who are responsible for ہوتی ہے موڈل ہم نے اکسپین کی ہے ہم نے ویلیو پرپوزیشن کی بات کی ہے ریوی نیو موڈل کی ہے مارکٹ اوپرچونٹی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج انواریمنٹ کی کمپیٹیو ایڈوانٹیج مارکٹ سٹریٹیجی ایڈویلپنٹ مینگمنٹ ٹیم ڈیز آر کی ایلیمٹس و بیزنس موڈل تو نیکس لیکچر میں انشاءال ہم ریزنگ اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ